السلام علیکم میرے دینی بھائیوں اور دوستوں دوستوں میں توفیل حمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی شارٹ حدیث دوستوں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں سوال کے چھا روجے رکھنے کے بارے میں بتائیں گے تو دوستوں ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارعہ برمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے پورے روجے رکھے اور اس کے بعد سوال کے چھا روجے رکھے تو گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورے سال روجے رکھی اب یہ کیسے ہو گیا کہ ایک مہینے پلچ چھا دن پورے ایک سال کے روجے اس کی حکمت ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شارعہ برمایا کہ رمضان کا پورے روجے جو بھی رکھے اور سوال کے چھا روجے رکھے تو اس سخص کو پورے سال روجے رکھنے کا شباب ملے گا اور ہر نیکی کا دست گناہ آج رہے یہی اس کی حکمت ہے اور یہ اس کی فجلت بھی ہے رمضان میں اگر تیس روجے ہوئے تیس روجے جس کسی نے بھی رکھا تو ہر روجے کے بدلے دست گناہ سباب ملے گا تو ایک روجے کے بدلے دست کا سباب ملے گا تیس کے بدلے تین سو تری انٹو اجس کلٹو تری ہنڈریٹ تو تیس روجے کے بدلے تین سو روجے رکھنے کا سباب اور ساتھ میں سوال کے چھا روجے رکھ لیا سکس انٹو اجس کلٹو سکٹی تو اس طرح تین سو تھاٹھ دن ہوئے پورے سال روجے رکھنے کا سباب ملے گا تو یہ اس کی فجلت ہے کہ رمضان مبارک کے تمام روجوں کے شاد سوال کے روجے رکھے جائے تو پورے سال روجے رکھنے کا سباب ملے گا اس کا یہ مطلب مت نکال لیجئے گا کہ پورے سال روجے رکھنے کا اندرہ نا جائد ہے اگر باقاعدہ پورا سال روجہ رکھا جائے تو یہ بالکل منع ہے اگر کوئی سب سے زیادہ نفلی روجہ رکھنا چاہتا ہے تو ایک دن چھوڑ کر روجہ رکھا جائے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا 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 لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا